اس وقت سے ہمیسا دعا کرتے رہیے ان تمام زندگی کے ملاحل میں بچپنا میں ہو آپ چاہے بوڑے میں ہو بزرگ میں ہو آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالی ہماری عمر کہ ہماری قسمت میں ساٹھ سالہ سیزہ لکھ دے نئے یہ ایک ایک کر کے سوال کیا جائے گا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یوسولہ ایک ایک کر کے پوچھا جائے گا ان عمری فیم اپنا تم نے اپنی زندگی کو کہاں لگائے جوانے کے بارے میں پوچھا جائے گا بڑھاپے کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی عمر کے جدنے بھی حصے ہیں سب سے سوال کیا جائے گا مالداروں سے کیا جائے گا کوئی بچ نہیں پائے گا اس لئے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم آخری عمر میں آخری عمر میں اچھے عامال کر لیں گے اور اپنے آپ کے حصے حق ملیں گے ہمیں عرصہ اے مسلمانوں آپ کو آخری بات بتا کر جا رہا ہوں عبادت میں کمیہ ہو جائے حقوق اللہ میں کمیہ ہو جائے حقوق العباد میں کمیہ نہیں ہونے دیجئے کسی انسان کو زبان سے تقلیب نہیں پہنچائیے کسی کو ہاتھ سے ٹھیس نہیں پہنچائیے کسی انسان کو ایسے زبان سے اور کسی انسان کو پورے لقب سے نہیں پکاریے قرآن یہ کہتا ہے پورے لقب سے نہیں پکارے ایک انسان کو اپنا نام سے اتنا پیار وہ محبت ہوتا ہے ایک انسان اس کو سمجھ سکتا ہے جب ریٹیلی زمین پر بیٹھتا تو اپنا نام لکھتا ہے جب کاغذ کافی کلم مل جائے اپنا نام لکھتا ہے لیکن وہ انسان اپنے آپ کو تو اچھا سمجھ رہا ہے لیکن دوسروں کو برے لقب سے پکڑتے ہیں انسانوں اپنے اندر حسد کو ختم کیجئے جو بھی اپنے اندر حقوق العباد میں شامل ہے آپ اس کو ختم کیجئے نماز ایک ختم ہو جائے گی روز ایک ختم ہو جائے گے اگر دنیا میں کسی انسان کو تخلیف دیا ہے اللہ معاف نہیں کرتا ہے ہم نے کسی کی لبت کی جب تک اس بندے سے ہم نے معافی نہیں مانگی اللہ فرماتاں معاف کرنے والے ہم نہیں ہیں ہم کسی انسان کے ایک روپیا حرپا کسی کے زمین کے ایک رس کے برابر ہم نے حرپا اس انسان کو جب تک ہم بدلہ نہیں دیں گے اللہ تعالی ہمیں معاف نہیں کرے گا اس لئے حقوق العباد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو برے لقب اور کسی کو برحسن کسی کو کسی کو تنہ کسی کو یہ برے لقب یہ سب مت بکاریے میرے پیارے ساتھیوں وقت کی کھلت ہے میں اہی سے اپنی تخریر کو ختم کرتا ہوں آخرین باری اللہ سے دعا باری اللہ ہم سب تمام مسلمانوں کے اندر جو خراب آتیا ہوئی ہیں اس کو ختم کر دیں ہمارے ملک کے اندر امن و آمان قیمت کا فرما ہمیں ست کے دھرم پر چلنے کی توافیق اور پرورا ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں ہندو مسلم سکھ حسائی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم سب کوئی اس دیس کے ضرورت ہے کہ یہ دیس کو چلائے ہم سب مسلمان آپس میں ایک تریٹ فرم پر ہیں بھلے ہی لوگوں کا نظریہ بدل جائیں میرے پیارے ساتھ چھوڑے گے ہم اور آپ حقیقت میں یہ گئے ہماری زبان سے کچھ تخلیف آپ کو ہی ہو گستاقی ہوتا آپ مجھے معاف کیجئے میرا انٹرولکسن میرا جلہ کے جنگن سے تعلق رکھتا ہوں میرے عمر بیس سال ہے ابھی میں جامعہ صدقہ کا مطالب ہوں آفی کی درداری آفی کے کاسے ہوں اگر کوئی گلتی ہم سے ہوئی ہے تو معافی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت جزاکت اللہ خیر وحفظ جزا